اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایسے کر کے اس کا پیٹن بنانے کے لئے یہ ایک سکیر روٹ کا بنائیں گے صحیح ہے سب سے پہلے آپ نے نکنا ہے اس میں نمبر 29241 اب اس کے گروپنگ کرنی یعنی کہ اس کے پیرز بنانے ہے تو پیرز ہوتا ہے وہ یہاں سے نہیں سٹارٹ کرنے ہمیشہ آپ نے ادھر سے سٹارٹ کرنے یعنی کہ یہ اس کا ایک پیر ہوتا ہے دو نمبر کو ملا کے ایک بنائیں گے اسی طرح یہ دو نمبر ہیں اب یہ اس کا کوئی نہیں ہے پارٹنر اس لئے اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے اب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے کسی بھی نمبر کے ساتھ کے اور جہاں پہ جو نمبر لکھیں گے سیم نمبر یہاں پہ بھی لکھیں گے اگر ہم اس کو 2 کرتے ہیں سپورٹ ہم نے کیا کہ 2x2 لکھ دیتے ہیں یہاں 2 اور یہاں 2 تو وہ بنجے گا 4 لیکن ہمیں 2 چاہیے اس لئے 4 زیادہ ہے تو ہم 1 لیں گے یعنی کہ 1 ادھر لکھا اور 1 ادھر لکھا تو 1 ٹائم 1 جو ہوتا ہے وہ ہو گیا 1 اس لئے 1 لکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ ٹیک اوئے کریں گے اس کو ٹھیک ہے تو 2 ٹیک اوئے 1 جو ہوتا ہے وہ 1 آجے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے جو پیرز تھا ان دونوں نمبرز کو اٹھا ٹائم ہم نیچے لے کے آئیں گے ایک ایک نمبرز کو نہیں کرنا کیونکہ 9 اور 2 اکٹھا ادھر آجے گا باقی ابھی کچھ نہیں کریں گے اب یہ 1 ہے تو اس کا ہم نے ڈبل لکھنا ہے یہاں پہ نمبر یہاں پہ جو بھی نمبر ہوتا ہے اس کو ڈبل نہیں کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم 1 تھا اس کا ڈبل ہو گیا 2 اب یہ 2 لکھا ہے اب ہم نے 2 کے ساتھ کوئی ایسا نمبر لکھیں گے میں اس پہ لکھ دیتی ہوں 3 اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو جو یہاں لکھنا ہے وہی نمبر نیچے لکھے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے کیونکہ ہمیں آنسر چاہیے 192 کے کلوزز یا ایک کلٹی ہے تو اب اس کو ملٹیپلائے کیا تو 3 ٹائم 3 جو ہوتا ہے وہ 9 ہوتا ہے 3 ٹائم 2 اس 6 ہے یہ دیکھیں یہ بہت سمال ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہم 23 کو ملٹیپلائے کر کے دیکھ لیتے ہیں sorry 23 نہیں 2 کو ملٹیپلائے کریں گے اس کو 5 کے ساتھ ادھر بھی 5 اور ادھر بھی 5 اب یہ بن گئے 25 اب اس کو سیم نمبر یہ ہو رہے چاہیے تو 5 ٹائم 5 اس 25 ہوتا ہے 5 اور 2 ادھر لگا دیا تو 5 ٹائم 2 اس 10 اور اس میں 2 ایڈ کیا تو یہ ہمارے پاس ہو جاتا ہے 12 اب دیکھیں یہ بھی بہت سمال ہے تو اب نیکس ہم کر کے دیکھتے ہیں 2 کو ملٹیپلائے کر ساتھ ہم 7 لگا دیتے ہیں اب یہ بن گئے 27 تو اس کے ساتھ 7 سے ہی ملٹیپلائے کریں گے تو میں آپ کو بلے کہ جو یہاں ہوگا وہ سیم نمبر ہونا چاہیے تھا اس لیے یہ 27 ہے تو 7 ٹائم 7 جو ہوتا وہ 49 ہوتا ہے 9 ادھر اور 4 ادھر 7 ٹائم 2 جو ہوتا ہے 14 ہوتا ہے اور اس میں 4 ایڈ کیا تو ہو گیا 18 اب یہ دیکھیں یہ 189 اس کے closest ہے لیکن پھر بھی ہم کو چک کر کے دیکھیں گے 2 کو ملٹیپلائے کریں گے 8 کے ساتھ ٹھیک ہے تو ادھر بھی ہم نے 8 یعنی کہ 28 ہو گیا اور 8 یہ ہو گیا اس کو ملٹیپلائے کیا تو 8 ٹائم 8 64 ہوتا ہے تو 6 ادھر ہو جائے گا اور 8 ٹائم 2 جو ہوتا ہے 16 ہوتا ہے اور اس میں 6 ایڈ کر دیں گے 22 اب یہ دیکھیں یہ 224 سے زیادہ ہو گیا اس کا مطلب ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں 7 والا نمبر چاہیے یہاں پہ ہمارے پہ 7 ہے تو ادھر ہم نے 7 لکھنا ہے اور یہی 7 ہم نے یہاں پہ بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہم نے اس میں آئے گا 189 ادھر ہم نے اس کو نکھ لیا یہ جو نمبر تھا 189 وہ ادھر لکھا اس کو ٹیک آوے کریں گے ساتھ ساتھ ہم ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے اس طرح جوائن کر دیں اس کو بھی تو اب اس کو 2 ٹیک آوے نائن نہیں ہو سکتے اس کو بگ کرنے کے لئے یہاں پہ 1 آجے گا اور ادھر آجے گا 8 تو 12 ہو جائے گا 12 ٹیک آوے نائن کریں گے 3 آئے گا اور اس کے بعد 8 ٹیک آوے 8 چوتہ 0 ہوتا اس کی ضرورت نہیں ہے لکھنے کی اور 1 ٹیک آوے 1 بھی 0 ہوتا ہے اس کو بھی نہیں لکھیں گے اب ہم نے نیکس جو نمبر اتاننا وہ اس میں ایک ایک نمبر لکھتے ہیں لیکن یہ کیونکہ سکیئر روٹ کر رہے ہیں اس لئے اس کی دونوں کے دونوں نمبر یہاں لکھ دیں گے ٹیک ہے تو یہ ہو جائے گا 4 ادھر اور 1 یہ 1 کیا 341 اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ 17 ہے اب ہم یہاں پہ جو نمبر چاہیے وہ کیا ہوگا کہ اس کا ڈبل لینا ہے صحیح ہے 17 کا ڈبل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کو 17 کو یعنی کہ ڈبل اس کا کرنا تو میں اس کو اس کا آنسر ہوتا ہے اسے 34 تو ہم اس کو ڈبل کر دیتے ہیں 7 and 7 is 14 1 ہوتا ہے 2 1 2 3 34 اس کا مطلب ہے یہاں ادھر ہمارے پاس 34 آئے گا کیونکہ اسی کا ڈبل ہم نہیں آ لے گا اب پھر ہم 34 کے ساتھ کوئی نمبر ملٹی پیئر کریں گے تو بھی کیا آ سکتا ہے ہم ہی ادھر سے پتا ہے یہ 34 کے ساتھ 1 ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ہم اس کے ساتھ 34 کو 1 ادھر لگائیں گے اور جو ہم نے کیونکہ ایکسرا نمبر لگایا 1 تو 1 ہی نیچے لکھا اور اس کو ملٹی پیئر کیا تو آنسر آتا ہے 1 4 3 اور یہ دیکھیں یہ بھی 341 ہے یہ بھی 341 ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 1 نیڈ کیا تھا تو آپ نے 1 نیڈ یہاں پہ کر دینا اور ساتھ ہم نے لکھ دینا 341 لکھیں گے اور اس کے پاس یہی جو 1 ہم نے لکھا تھا یہاں پہ بھی لکھیں گے کیونکہ جو نمبر یہاں لکھنا ہوتا ہے وہ ہی یہاں ہوتا ہے یعنی کہ سیم ہونا چاہیے اب اس کے بعد پھر سے ہم اس کو ٹیک اوئی کریں گے تو اس کو ٹیک اوئی کیا تو آنسر جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 0 آ جاتا ہے ان کے اس قویسٹن کو پھر ہم نے اس کا سکیئر روٹ فائن کیا تھا تو اس کو ہم نے انڈر روٹ سکیئر روٹ کرنا ہے اس کو اس کا سائن لگا کے تو لکھیں گے 2 9 2 موسیقی